بسم اللہ الرحمن الرحیم جنٹلمن آج ہم اپنا کانفیڈنس بوسٹنگ کورس کا لیسن نمبر ٹو کریں گے لیسن ون میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کانفیڈنس ہوتا کیا ہے کانفیڈنس کن وجوہات کی بنا پر کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور کسی کے اندر کم ہوتا ہے اور ہم کیا ٹیکنیکس یوز کر کے کانفیڈنس کو بڑھا سکتے ہیں آج ہم اپنے لیسن کے پریکٹیکل سٹیپس کی طرف جائیں گے کہ جنرلی دو ٹیکنیکس ہم یوز کریں گے جس سے ہم آپ کے اندر آپ کی ذات کے اندر کانفیڈنس کو بڑھائیں گے جس میں سے ایک سٹیپ تھا کہ ہم مائنڈ پروگرامنگ کریں گے اور سیکنڈ تھا کہ ہم اورا ڈیویلپمنٹ کریں گے تو ان دونوں ٹیکنیکس کے لیے پہلے آپ کے مائنڈ کا ریلیکس ہونا ضروری ہے اس کا ذرخیز ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر ہم مائنڈ پروگرامنگ کریں جو کہ ایفیکٹیو ہو اور ہماری پرسنیلیٹی کے اندر وہ چیز نظر آئے جو ہم پروگرامنگ کریں گے تو آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کو ذرخیز کرنے کے لیے اس کو اچھا بنانے کے لیے کہ اس کے اندر اچھی پروگرامنگ ہو سکے اس کو ہم کہیں گے پریپیرنگ یور برین فور مائنڈ پروگرامنگ اس کے لیے میں آپ کو ایک ایک ایکسرسائز بتاؤں گا وہ ایکسرسائز آپ کریں گے جس سے آپ کا مائنڈ تیار ہو جائے گا کہ ہم اس کو مائنڈ پروگرامنگ میں لے جا سکیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی ہمارا ذہن ہر وقت اس طرح الجا ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنے ذہن کے اوپر سے وہ گرد ہٹائیں گے وہ ہم اس میں سے گنجل ختم کریں گے اس کو ہم ذرخیز کریں گے اس کو ہم کلین کریں گے اس کو ہم فارمیٹ کریں گے ڈی فرائگمنٹ کریں گے کہ اس کے بعد ہم بہت اچھی پروگرامنگ اس کے اندر کر سکیں تو مائنڈ پروگرامنگ کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنے کے لیے ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک آرامدہ پوزیشن لینی ہے جسم ذہن ڈھیلا چھوڑنا ہے آنکھیں بند کرنی ہے خیالات کو ذہن سے نکالنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو کھالی چھوڑنا ہے خاموش ہونا ہے آنکھیں بند کرنی ہے پور سکون ہونے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے تصور اور محسوس کرنا ہے یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں پھر آپ نے تصور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں بے شمار چھوٹے چھوٹے دپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ونڈوز بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے رومز بنے ہوئے ہیں آپ ان کو گلاس کی فائبر گلاس یہ گلاس کی رومز گلاس کی ونڈوز اس طرح آفیسز میں کیبنز ہوتے ہیں اس طرح کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم زمین کو ارث کو ہم اگر ایک ایرکرافٹ کے ویو سے جہاز کے اوپر بلندی سے دیکھیں رات کے وقت تو ہمیں ایک پورا شہر جو ہے روشنوں سے جگمگاتا وہ نظر آتا ہے لائٹسی لائٹس ہوتی ہیں آپ اس طرح کا ایک ویو لے سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بے شمار لائٹس ہیں بلب آن دیکھیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ وہ بلب ہیں یہ وہ ڈبارٹمنٹس ہیں جو ہمارے ذہن میں مختلف سوچے ہیں جو ہم پچھلے کئی سالوں سے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے سوچتے آئے ہیں اور جن کو ہم بند کرنا بھول گئے ہیں کلوز کرنا بھول گئے ہیں اور یہ ابھی دیکھ اوپن ہے اس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں بہت سے رومز دیکھ سکتے ہیں جس میں لائٹس ہون ہیں جس طرح بھی آپ کا تصور بنے آپ بنا سکتے ہیں تصور خود بنانا ہے یہ سب ہر ڈبارٹمنٹ ہر ایک روم ہر ایک چھوٹا سا کولم ہر ونڈو ایک سوچ کو رپریزنٹ کرتی ہے اتنی سوچیں میرے ذہن میں کب کی کھلی ہوئی ہیں جو کہ چل رہی ہیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی امیجینیشن پاور سے اپنے ارادے کی طاقت سے اپنے سوچ کی طاقت سے یہ ارادہ کرنا ہے اور اپنے ذہن کو یہ کمانڈ دینی ہے کہ مجھے اتنی سری دپارٹمنٹس یہ ہر وقت آن ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ذہن کے وہ تمام دپارٹمنٹس بند ہو جائیں جن کی مجھے اس وقت لمحے موجود میں ضرورت نہیں ہے آپ یہ سوچ میں کمانڈ دیں گے اور یہ ارادہ کریں گے تو ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ارادہ کرنے کے بعد یہ کمانڈ دینے کے بعد آپ تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کے ذہن کے مختلف کونوں سے لائٹس آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں پہلے ان کی بند ہونے کی سپیڈ آہستہ ہو گی پھر آہستہ آہستہ ان کی سپیڈ تیز ہو گی جیسے جیسے آپ کی امیجنیشن پاور پکڑتی جائے گی یعنی کہ آپ اپنے ذہن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام میری سوچیں وہ تمام فائلز جن کی مجھے اس لمحے موجود میں اس وقت ضرورت نہیں ہے وہ تمام آف ہو جائیں اور وہ ہمیشہ بند رہیں گی اور وہ غیر ضروری طور پر نہیں کھلیں گی پھر میں اپنی ڈیلی لائف میں جس جس فیز میں داخل ہوں گا وہاں کی ضروری فائلز ہوں گی ضروری لائٹس ہوں گی ضروری سوچیں ہوں گی آٹومیٹیکلی وہ کھلتی چلی جائیں گی اور جس کی ضرورت نہیں ہوگی وہ بند ہوتی چلی جائیں گی اس طرح کر کے آپ نے کمانڈ دینی ہے اور جو پہلے ایک سائز بتائیے اس کو پوری طرح آپ نے پورا کرنا ہے یعنی کہ بہت سی لائٹس آپ نے ذہن میں دیکھیں کمانڈ دیں کہ ہمیں موجود کے لئے اب باکی سب لائٹس بند ہو رہی ہیں بند ہو رہی ہیں ان کو بند ہوتا ہوا ایک ایک کر کے بند ہوتا ہوا ان کو دیکھیں اور جیسے جیسے وہ بند ہو رہی ہیں وہ لائٹ بھی کم ہو گیا آپ کے ذہن میں اندھیرہ بھی ہلک ہلکہ ہوتا جائے گا ایک پور سکون سا اندھیرہ ایک زیرو وارٹ کی لائٹ جس طرح ہوتی ہے اس طرح آہستہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے ذہن کا تیمبریچر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا سکوت جیسے آدھی رات کو سکوت ہوتا ہے اس طرح سکوت ہونا شروع ہو جائے گا ایک بہت مزے کی کیفیت ملے گی آپ کو جو کہ آپ کو تھندک بھی ملے گی اس کی تازگی بھی ملے گی اور ایک بہت سکون بھی ملے گا آپ کو اور جب بہت تھوڑی سی لائٹس رہ جائیں تو بس وہاں پہ آپ نے ایک سائز جو ہے وہاں ایک سائز ٹاپ کرنی ہے وہیں پہ آنکھیں بند رکھنی ہے اسی سٹیٹ میں رہنا ہے اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ اب سے میرا ذہن ایسے ہی ہمیشہ فریش رہے گا اور لمحے موجود میں جو فائلز چاہیے ہوں گی وہ کھلتا جائے گا اور جب جب جس کی ضرورت بند ہو جائے گی وہ بند کرتا چلا جائے گا یہ ایک سائز آپ نے دو دن میں کرنی ہے کیونکہ ہمارا کورس ون منت کا ہے ہم نے اس میں بہت کچھ کرنا ہے ٹائم سپین شارٹ ہے پیس فاسٹ ہوگا دو دن میں یہ آپ نے ایک سائز کرنی ہے ایٹ لیسٹ سیون ٹائمز کرنی ہے اور کم از کم دو دفعہ ایک سائز کے درمیان آپ تھری آرز ایک گیپ ایٹ لیسٹ دیں یا فور آرز کا دیں یعنی سیون ٹائمز سے زیادہ بھی کریں تو بھی اچھا ہے ایک سائز کو اچھے طریقے سے جیسے بتایا ہے اسی طریقے سے انوالو ہو کے کرنی ہے اس کو امیجن اور فیل کر کے کرنا ہے تاکہ اس کے سمرات آپ کو مل سکیں اور جب آپ یہ ایک سائز دو دن میں کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایفیکٹس آپ دیکھیں گے اتنے ایمیجن ایفیکٹس اس ایک سائز کے آتے ہیں کہ آپ کو زندگی کی خوشی محسوس ہوگی ذہن آپ کا ہر وقت فریش ہوگا آپ کو ہر لمحے میں رہنے کا مزہ آئے گا اور اس کے بعد جو ہم پروگرامنگ کریں گے وہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہوگی انشاءاللہ تو یہ اپنے ایک سائز کرنی ہے ایک سائز کرنے کے دورانکہ آپ کو ایشو آئے پروگرام میں مسئلہ ہے ایک سائز کرنے میں صحیح طرح آپ کو سمجھ نہ آئے فیلنگ ٹھیک نہ آئے تو آپ ہمیں اپنے کورس کے گروپ کے اندر آپ ہمیں اپنا ایکسپیرنس شیئر کریں گے تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ آپ کیسے ٹھیک ٹھیک سے ایک سائز کریں گے جو کہ فائدہ مان ہوگی Thank you very much Assalamualaikum